اب یہاں پر سلمان تاثیر کی جو گستاخیاں ہیں ان کو میں بیان کرتا ہوں اس نے 22 نومبر 2010 رات کے وقت 11 سے 12 بجے کا جو پروگرام تھا دنیا ٹی وی کا جس میں نجم سیٹھی اور ملیف پاروک اینکر تھے اس پروگرام کے اندر اس نے یہ کہا تھا اس طرح ایک بے بس اور غریب خاتون کو اس طرح کر کے کہتا ہے کہ قوانین اس طرح کے قوانین کے تحت اس کو نشانہ بنا کر اس کو موت کی سزا سنانا یہ تو ہمیں پاکستان میں کیا کرے گی بلکہ دیگر ملکوں میں یہ ہمارا مزاق بن گیا ہے تو یہاں پر اس نے سزا کے جو لفظ ہے جو باقیدہ ڈیڑھ سال تک آسیہ کی تفتیش ہوئی اور جج نے اس کے بعد سزا موت کا فیصلہ کیا اور خود اس نے باقیدہ اقرار بھی کیا تھا اور اس کو چھڑانے کے لیے گیا اور اس کے بعد اس نے سزا کے لحاظ سے یہ لفظ استعمال کیے ہیں اس کے علاوہ اس نے کہا کہ جب تک اس قانون کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں ہوتا اس وقت تک ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اقلیتوں کے خلاف اس طرح کے ظالم فیصلے نہیں ہونے چاہیں ظالم فیصلے یہ بھی اسی پروگرام کے اندر اس نے کہا تھا اس کے سوا انگلیش اخبار کے اندر اس کا یہ بیان موجود ہے 23 دسمبر 2010 نیوز لائن میکزین میں اس کے یہ جملے موجود ہیں اگر تم میری ذاتی رائد چاہتے ہو تو میں اس قانون کو بلکل پسند نہیں کری لا کا لفظ لا نے بولا کہ میں اس قانون کو بلکل پسند نہیں کرتا اور یہاں even people who are deeply religious has spoken out opinion about this black law ان کی بھی اس کالے قانون کے بارے میں یہی رائے ہے جو میری رائے میں پیش کر رہا ہوں بلکلا کے لفظ اس بارے میں قانون کے بارے میں استعمال کیے اور اصل جو معاملہ ہے اس میں اس نے ایک کہا کہ ان کو جو سزا سنائے گئی ہے میں سمجھتا ہوں ظالم سزا ہے ظالم سزا ہے ان کی جتنی بات تھی اس میں اس چیز کو تیرا گھنٹے میں رکھا گیا کہ جو اس نے لفظ بولے ہیں اس میں اس نے زیا کے قانون کو کالا کہا نواز شریف کے قانون کو کالا کہا تو بات سوچنے کی ہے وہ جو قانون ہے اس میں کس جگہ زیا کا نام لکھا ہوا ہے اور کس جگہ نواز شریف کا نام لکھا ہوا ہے ایک اشتہار پر کسی کا نام لکھا ہو نیچے چھاپنے والے کا نام لکھا ہو اگر اس اشتہار کو پھاڑا جائے تو کس کی تو ہی سمجھ جائے گی چھاپنے والے کی کوئی نہیں سمجھے گا کہے گا کہ نام تھا جس کا اس لیڈر کی تو ہی نوگی ہے اب لوگ کہتے ہیں زیا کا قانون ہے زیا کا قانون ہے میں کہتا ہوں زیای نہیں مصطفائی قانون مصطفائی قانون ہے عرش سے یہ قانون آیا عرشی قانون ہے اور اس کے اندر اب ایک کاغذ پہ کوئی شخص لکھ دے اللہ ایک ہے دوسرا کہے کہ چونکہ اس نے لکھا ہے میں نہیں مانتا اللہ ایک ہے کا جو مضمون ہے وہ تو اللہ کے کلام کا مضمون ہے لکھنے والا جو بھی ہو ہم نے اس کاغذ کا احترام کرنا ہے کیونکہ اس میں اللہ کا کلام اس کا مضمون لکھا ہوا ہے اس کا ترجمہ لکھا ہوا ہے اس واسطے 295 سی یہ قانون ہم نے غرض جس نے بھی بنایا ہو یہ تعلیمات عرش الہی کی ہیں تعلیمات قرآن و سنت کی ہیں اور پھر بات ہمارے نبی علیہ السلام کی ذات کی ہے کہ جن کی طرف منصوب نالین شریف کی تو ان بھی کفر بنے ان کی ذات کے قانون کے بارے میں آگے کس میں بنانا اس گستاد بغیرت کو شرم نہیں آئی جس نے کالا قانون کہا کیا اس نے اس وقت اس میں کوئی تفصیل کی اس نے جو لفظ بولا میں آگے دلیل دوں گا کہ سرحتل کفر پر دلال کرتا ہے اور اگر اس کے کہنے پر کنایتاں ہے تو خود لکھا ہوا ہے کنایتاں بھی جو کرے وہ کفر ہوتا اور نیت پوش ہی نہیں جاتی اور طبعہ کی مولت نہیں دی جاتی اور عوام میں بھی جسے ملے وہ اس کو قتل کر دے یہ ساری باتیں اپنی کتاب تفوز نمو سے رسالت میں اس سکسن لکھی ہوئی ہیں جہاں تک قانون کا تعلق ہے نوائے تمہیں پڑھ کے سنا دیتا ہوں جو میرے پاس دی پاکستان پینل کورڈ یہ کتاب موجود ہے اس میں لکھا ہے 295C Use of Dragatory Remark Etc In respect of the Holy Prophet However by words Either spoken Are written Are by visible Representation Are by any impotition Innuendo Are Insinuation Insinuation Directly Are indirectly Defiles The sacred name Of the Holy Prophet محمد Peace be upon him صلی اللہ علیہ وسلم Shall be punished With death Are Imprisonment For life And shall also be Liable To find یہ پورا قانون ہے اور اس قانون میں کہیں زیاہ کا نام نہیں ہے اور کہیں نواز شریف کا نام نہیں ہے اور اس کی translation بھی تمہیں اس مجموعہ تعذیرات پاکستان سے پڑھ کے سنا دیتا ہوں تاکہ کسی کو شک نہ رہے کہ کس قانون کے بارے میں اور کس ذات کے بارے میں یہ لفظ موجود ہیں متلکن جس وقت یہ الفاظ 295C بولے جاتے ہیں تو اس سے مراد کیا ہے ٹیکس قانون کا میں نے پڑھا تمہارے سامنے اس سے پڑھ رہا ہوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت خلاف شان الفاظ استعمال کرنا جو کوئی الفاظ سے خواب مو سے بولے مو سے بولے جائیں یا لکھے جائیں یا لکھے گئے ہوں یا نظر آنے والے نمونوں سے یا کسی اتحام چالاکی یا کنایا سے بلاواستہ یا بالواستہ مقدس پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متبرک نام کی بحرمتی کرے تو اسے موت کی سزا دی جائے گی موت یا عمر قید کی سزا دی جائے گی اور جرمانہ کا بھی مستوجب ہوگا تو یہاں پر یہ پورے ٹیکسٹ میں نام ذکر نہیں کہ یہ کوئی زیادہ حق کی تقدیس کا قانون ہے اور نواز شریف کی عزت کا قانون ہے یہ قانون میرے نبی علیہ السلام کی عزت کا تو کون ہوتا ہے جو اس قانون کو مازاللہ کالا کہے ظالم کہے اور اس میں جو سزا لکے اس سزا کو ظالم کہے اور پھر کتنی دکھ کی بات ہے ایسے کہنے والے کی پھر آگے بقالت کی جائے اور اس کی حمایت کی جائے اور اس کو بچانے کی کوشش کی جائے اس سرسلہ میں اس شخص نے بات جو کی تھی تو وہ سزا کی بات تھی جو قرآن و سنت نے دی ہے موت کی سزا کیونکہ اس نے دوسرے مقام پر یہ لفظ بولے تھے کہ میں آشیہ بی بی کو جو چھڑانے گیا ہوں تو اس نے کہا ہم مذہب کو بیچ میں لانے ہی نہیں چاہتے میں تو انسانی حقوق کیلئے گیا اب کیا مذہب کو بیچ میں جو لانا نہیں چاہتا تو کیا مذہب زیاولہ کا بنا ہوا کیا مذہب نواز شریف کا بنا ہوا اس نے توہین رسالت کے جرم پر موت کی سزا جو مذہب میں تھی اس کو مسترد کیا اور مذہب کے مقابلے میں اس نے انسانیت کو ترجی دی تو اس نے معاذ اللہ یہ کہہ دیا کہ اسلام انسانیت کے تقاضے پورے نہیں کر سکتا اسلام جو ہے وہ اس کے نزدیک انسانیت کے خلاف ہے انسانی حقوق اسلام دے نہیں سکتا کہتا مذہب کے لئے نہیں گیا میں تو انسانیت کے لئے گیا ہوں اب مذہب کو مسترد کیا تو مذہب میں کیا خیار ہوتی ہے کیا مذہب میں پرسیجرل لائے مذہب میں سزائم ہوتا ہے اور اس نے مذہب کا لفظ بول کر اس سزا کو مسترد کیا جو سزا قرآن و سنت نے دی ہے گستاسی رسول پر جو سزا ہے اس کو اس نے مسترد کیا اور جو قرآن مجید کی حکم کو سنت کے حکم کو مسترد کر رہا ہے وہ ایک علیدہ کفر ہے اور جو اسلام مذہب کی جو توہین کر رہا ہے وہ علیدہ ہے لیکن اس لفظ مذہب سے یہ پتا چل گیا کہ وہ کوئی صرف ایف آئی آر کٹوانے یا پروسیجر کے خلاف نہیں تھا اس کے خلاف تو تھائی وہ سزا کے خلاف تھا کیونکہ اس نے یہ کہہ دیا میں تو انسانیت کے لیے آیا ہوں میں مذہب کو بیچ میں لانے نہیں چاہتا جہاں مذہب کہے کہ گستاس کو سزا دو اور کوئی کہے میں اس مذہب کو لانے نہیں چاہتا تو وہ منکر مذہب بن گیا اس نے توہین کو جائز قرار دینے کے لیے انسانیت کو اپنے ہاتھ میں لیا کہ انسانیت یہ کہہ رہی ہے اس نے کتنا بڑا جھنگ کیا ہے اور ایسے سارے جرائم پر بھی اتنی اعلانیاں سراحتن اس کی گستاخیاں ہیں اس پر جو پردہ ڈالنے کے لیے آ جائے مجھے پتہ نہیں چل رہا کہ اس شخص کے دماغ میں کیا ہے یا ہوا کیا ہے یا کون کروا رہا ہے اور کیا ظلم اس وقت ڈھایا جا رہا ہے اتنی واضح گستاخیاں موجود ہیں اور سری گستاخیاں موجود ہیں اور جو پہلے فتریں انہی کے تھے ان کے لحاظ سے وہ واجبا قتل بھی بنتا ہے اور کئی لحاظ سے بنتا ہے اور آپ سب کچھ پہ معذر اللہ وہ چاہتے ہیں آپ اپنے پاور کے زور پر گھنڈا گردی کے زور پر گردی کے زور پر اور اپنے پیسے کے بلگوتے پر اس کو دبا جائیں تو ہرگز ایسا نہیں ہوگا جو کل بھی حق تھا آج بھی حق ہے اور صوفہ سے لے کر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد تک جو حق ہے اس حق کے لیے سرکت آ سکتے ہیں مگر حق تو کسی کو چھپانے نہیں دیں گے اس سلسلہ میں گورنر کی گستاخیاں میں اس کی زبان سے تمہارے سامنے پیس کروا دیتا ہوں توکہ نقل کفر کفر نباشد تاکہ کسی کو شک نہ رہے کہ یہ خامخواہ گورنر کی پیچھے لگا دیا انہوں نے نمبر ایک گورنر صاحب ایک قانون آپ کی جماعت کے سربراہ نے بھی بنایا تھا نائنٹین سیونٹیز میں جس میں احمدیوں کو غیر مسلم قرار دے دیا گیا تھا اس قانون کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے وہ قانون بائی دے وہ ساری اسیمبلی نے پاس کیا تھا اور وہ جماعتی بنیادوں پر نہیں پاس ہوا اور وہ جو اس وقت این پی ہے انہوں نے بھی اس کو سپورٹ کیا میں سمجھتا ہوں وہ ایک اگین انسانی قانون ہے وہ کو خدا کا قانون نہیں ہے اب دیکھ لو یعنی ختم نبوت والا عقیدہ وہ بھی کہتا ہے انسانی قانون ہے اور انسانوں کا بنایا ہوا ہے اور انسانیت کے خلاف ہے اب یہ صورتحال ہے کتنے واضح خفن آگے وہ بتائیں جس میں اس نے جو سزا ہے اس کو ظالم کا جب سزا موت سنائی گئی تو یہ پروسیجر کو اس نے نہیں کہا اس نے سزا کو ظالم کہا دو نمبر میں آیا ہوں یہاں آسیا بی بی کو ملنے کے لئے اور یہ ڈیرھ سال جہل رہی ہے اور ان کو سزا سنائی دی گئی ہے جو میں سمجھتا ہوں ایک بڑی سخت اور ظالم سزا ہے اور انہوں نے اپیل درج کی ہے سوجر پاکستان کو آصف وریزداری صاحب کہ ان کی سزا جو ہے ماف کی جائے اب ایک رضا بالکفر بھی کفر ہے اس پر ہم سیکڑوں والے پیش کر سکتے ہیں ایک واضح کافرہ ملونہ اس کے لئے یہ اہد کیا کہ میں معافی دلواؤں گا تاکہ وہ ایسے کام ہوتے رہے تھے اور سزا کو ظالم کہا یہ ایک ظالم اور سخت سزا ہے یعنی جو قرآن و سنت نے دی ہے اس کو ظالم اور سخت کہا اور تیسری جو اہم بات ہے جو اس لحاظ سے اس نے کہا کہ مذہب کو ہم بیچ میں لانے نہیں چاہتے ہیں مذہب کا کوئی تعلق نہیں اس مسئلے اب کون حل کرے گا نموس رسالت کا مسئلہ مذہب کا جب تعلق ہی نہیں ہے تو وہ اپنی بنایو انسانی سوچ کو سامنے لے آیا تین نمبر انشاءاللہ نہیں ہونا چاہیے اس میں مذہب کا تعلق نہیں ہے ہم انسانی طور پر بات کر رہے ہیں اس میں مذہب ہی ہے ہم مذہب کو اس میں لانا نہیں چاہتے اب دیئے دیکھو مذہب کا تعلق نہیں ہے اور مذہب کو لانا نہیں چاہتے اب کون کہہ سکتا کہ اس نے زیاقے قانون کو کالا کا وہ تو مذہب اور انسانیت اس کو مقابلے میں رکھے ہوئے ہیں سزا معاف کروانے کو انسانیت کہتا گستاخ رسول کی سزا موت اس کو مذہب کہتا اور کہتا ہے مذہب کو ہم بیچ میں لانا نہیں چاہتے تو وہ مسلمان کس چیز کا ہے جب وہ مذہب کو بیچ میں لانے نہیں چاہتا تو اس شخص نے طاہر القادری نے تیرا گھنٹے اس کے لیے وہ رنگ روڑ پر چڑھا کہ لوگوں کو بھول جائے کہ کہنا کیا ہے کہ وہ زیاقے قانون کو کالا کہہ رہا ہے وہ نواز شریف کے قانون کو کالا کہہ رہا ہے نہیں وہ تو سزا موت کو کالا کہہ رہا ہے اور وہ مذہب کے مقابلے میں انسانیت کو تبجیح دے رہا ہے اب مذہب کے لحاظے کون تعمیل کرے گا کہ وہ زیاقہ مذہب کو کالا کہہ رہا تھا کہ زیاقہ مذہب انسانیت کے خلاف ہے کون کہے گا کہ نواز شریف کا مذہب اسلام انسانیت کے خلاف ہے وہ تو مدینہ والی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے مذہب کی بات ہوئی اور مذہب کی سیزت اس واسطے اگرچہ اس نے دفاع کیا مگر ہم نے بھی پکڑا اب میں وہ کلپ سنواؤں گا کہ اس نے اپنی زبان سے یہ بتایا ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص مذہب کے مقابلے میں انسانیت کی بات کرے وہ باجب القتل ہو جاتا ہے وہ کافی ہو جاتا ہے جو بات سلمان تازیر نے کی ہوئی ہے اس تیرہ گھنٹے والی تقریر میں خود طاہر القادری نے نہ جانتے ہوئے چونکہ بات تو سچی نکلی جاتی ہے بچار بڑھا رہا تھا لیکن پھر بھی یہ بات نکل گئی کہ اگر کوئی شخص مذہب قرآن ان چیزوں کو اگر وہ کہتا ہے کہ میں انسانیت کا قائل ہوں انسانیت کے لیاسنے کرنا چاہتا مذہب کے لیاسنے کرنا چاہتا وہ جنم کا کتہ ہے تو پھر اپنی زبان سے بھی اس کو کہہ دیا اور یہی حق کی شان ہوتی ہے کہ ان زبانوں سے بھی نکل جاتا ہے کہ جو تہیہ کیے ہوئے ہیں کہ ہم نے نکلنا نہیں دے اس سلسلہ میں سنو ستائیس نمبر حضورﷺ کے شریعت خراب ہے ماذا اللہ ظلم ہے ناانسافی ہے انسانی حقوق کے خلاف ہے تب ایسا کوئی بگواس کر دیں قرآن کو کہتے کہ انسانی حقوق کے خلاف ہے حضر و انصاف کے خلاف ہے حضورﷺ نے اگر فرمایا بھی ہے ماذا اللہ تب بھی حضر کے خلاف ہے انسانی حقوق کے خلاف ہے تو باہر میں جائے تمہارے انسانی حقوق باہر میں جائے تمہارا عدل اگر تم حضور کے قول کو انسانی حقوق کے خلاف سمجھو تو حضور انسانی حقوق ہو نہیں سکتے جو آسا علیہ السلام کے عطا کردہ قول سے بہتر ہو حضور کے شیئت خراب ہے ظلم ہے ناعنصافی ہے انسانی حقوق کے خلاف ہے تب ایسا کوئی بگواس کر دیں قرآن کو کہتے کہ انسانی حقوق کے خلاف ہے حضر و انصاف کے خلاف ہے حضور نے اگر فرمایا بھی ہے ماظر اللہ تب بھی عدد کے خلاف ہے انسانی حقوق کے خلاف ہے تو باڑھنے جائے تمہارے انسانی حقوق باڑھنے جائے تمہارا عدل اگر تم حضور کے قول کو انسانی حقوق کے خلاف سمجھو تو حضور انسانی حقوق ہو نہیں سکتے جو آسا علیہ السلام کے عطا کردہ قول سے بہتر ہو اس نے یہ کہا تھا کہ اگر اس نے یوں کہا ہوتا تو پھر کافر بنتا کہ اس نے مذہب کو انسانی حقوق کے خلاف سمجھا ہوتا مذہب کا شریعت کا نام لے کے کہتا تو پھر وہ واجب القتل تھا پھر کافر تھا پھر اس کے لئے حقوق تھا تو ہم نے اس کی وہ بات سنا دیا ہے کہ اس نے کہا کہ ہم مذہب کو بیچ میں لانے نہیں چاہتے ہم تو انسانی طور پر آئیں اس نے مذہب کو چھوڑ کر انسانیت کی بات کی اس نے اسلام کی انسانیت کے خلاف کا اس نے واضح طور پر یہ لفظ گولے ہیں تو پھر اب تو بچنے کا کوئی ذریعہ نہیں رہا اب تو توبہ لازم ہے خود اپنی اس تقریر کی وجہ چلو پہلی اس کتاب کو تو کچھ سال گزر گئے تھے یہ چند دن پہلے جو کی ہے اس کے لحاظ سے بھی یہ اپنے جملوں سے یہ ثابت کر دیا لفظوں سے ثابت کر دیا جبکہ سلمان تاثیر نے یہ کہا کہ ہم مذہب کو بیچ میں لانے نہیں چاہتے ہم مذہب کا اس میں کوئی تعلق ہی نہیں ہے ہم تو انسانیت کی بات کرتے ہیں انسانیت کے لئے آئیں تو اس نے تقریر میں کہا جو ایسا جملہ بولے وہ کافر ہوتا لہذا اپنی تقریر کے لحاظ سے بھی جو اب کی ہے پھر بھی سلمان تاثیر جو ہے اس کی اپنے جملوں کے بقول جو قدرت نے کہلوا دیئے ہیں پھر بھی سلمان تاثیر جو اب گستاق قرار پائے گا